ستسا ہے بھگتی آپ کا شب نام کیا ہے میرا نام پہلے چمن پوری تھا ابھی رامپار کی شرن میں آنے کے بعد چمن داس تو بھگتی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں اسلام کوٹ شہر طالقہ اسلام کوٹ دلہ مٹھی کے رہنے والا ہوں تو بھگتی آپ سنت رامپار جی مہارا جی شرن میں کیسے آئے رامپار جی مہارا جی شرن میں ایسے آئے کہ میں میرے کو تقریباً چالیس سال عدد عدد میں نے بھگتی میں کرتا رہا ہے میری آتما جو پرماتما کے لیے بھگتی رہی لیکن کہاں میرے کوئی یہ سچا گیا نہیں ملا تو ایک بھگت آیا تھا میرے پاس معمولی کارڈ لے کے اس میں سشتری رچنا تھی وہ میں نے سنی اس سننے سے میری دل اس پر کہنے لگی کہ سچا نام سائن رامپار جی کے پاس ہے اور یہ لینے سے موکش ہوگا باقی جو صرف کال کا چکر ہے کال کے چکر میں ڈونڈ لونڈ کے پریشان ہو گیا تھا وہاں میری آتما آتما کو شانتی نہیں آتی تھی وہ میں سرٹی رچنا سننے کے بعد ایک دم آیا کھپرو شہر میں سائی کا آشرہ میں وہاں آگے میرے نام دان جی ہے بھگت جی آرم سنت رامپر بیماری شن میں آنے سے پہلے کیا بھگتی ساتھ میں کرتے ہیں؟ پہلے میں شنکر بھگون کی زیادہ سنکر بھگون کی بھگتی کرتا تھا اس کے بعد محتاجی کی بھگتی کرتا تھا مکلی میں ٹھٹھو مکلی میں محتاجی کا مندر ہے سنگ بہانی کا اس میں تقریباً چھ سات سال اودر میں نے پوجاری ہو کر را مہد کی صورت میں پھر 18 سال امرکورٹ میں محتاجی کا مندر ہے اس میں پوجاری مہد کی صورت میں را اور اس کے بعد دوسرے جو مطلب کہ ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ساجنائی پوجائے ہوتی تھی وہ بہت میں نے کی لیکن کسی اتنی پوچھا کرنے سے میرے کو کوئی صحیح راستہ اس میں دیکھنے میں نہیں آیا بھگت جی آپ مینٹ کی سورج میں بہت سے مندروں میں رہے تو بھگت جی ان بھگتی سے آپ کو کیا کہہ راب ہوئے اس میں کوئی خاص لاب ہمارے کو دیکھنے میں نہیں آیا تو بھگت جی پھر آپ رانپال کے مارسٹیشن میں کیسے آئے اور اس آنے کے بعد آپ کو کیا کہہ راب ہوئے میں بھگت رانپال کی سرن میں ایسے آیا کہ ایک بھگت میرے پاس آیا تھا اس نے معمولی کارڈ میرے کو دیا اس میں میں نے سیسٹری رچنا سنی سننے سے میرا ایک دم جو خیالہ اس طرف چلا گیا میں نے بولا سچا جیانا ہے تو یہ ہی ہے باقی سب باتیں ہیں کال کا چکر ہے اس لیے میں ایک دم جو سیسٹری رچنا سن کے اور چھے سات دن کے اندر اندر آ کے ادھر کھپرو شہر میں سائن کا آشرا میں نے نام دی تو بھگت کی اس سے آپ کو کچھ لاب بھی ہوئے میرے کو میں ابھی آیا ہوں تقریباً ہی تیسرا مہینہ چلنا میں نے اس میں میرے کو بہت اچھا فائدہ آیا فائدہ ملا ہے میری طبیعت جو ٹھیک نہیں رہتی تھی تھوڑی تھوڑی پریشانی ہوتی تھی وہ پریشانی ضرور ہو گئی ہے اور میں بہت آنند میں ہوں یہ نام جو سائن کا جو میرے کو منتر ملیا ہے اس کے جبنے سے میرے کو بہت بڑا بڑا آرام اور سکون آتا ہے اور جو عدیاتم گیاں ہوتا ہے اس کا معلوم ہو ہم میرے کو اور میرے کو یہ گرنٹی ہے کہ ابھی جو ست لوگ ست لوگ جائیں گے اس سے زیادہ اور میرے وہ کیا بڑا ملے گا باکی تو وہ کال کا جہ کرے اس میں کوئی بائدہ نہیں ہے نام لینے سے اسے ہی تکلیف ہے تکلیف ہے میں نے دیکھی کوئی شانتی آرام سکون نہیں آیا میرے تو بھگت جی آپ میت کے دردے پہ رہے ہیں تو آپ کو بہت بھی لوگ جانتے ہوں گے اور آپ کو بہت کسی شش بھی ہیں تو ان سب کو آپ کیا خدش دینا چاہتے ہیں اس کو یہی خدش دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سائی رامپال کی شرن میں آؤ اور اپنا کلیان کراؤ اور ست لوگ جاؤ آند لیو ایتر جو کال کا چکر چلا جو جو آپ کو سنا رہے یا گروہ لوگ جو نقلی ہے آپ کو یہ ڈپلیکیٹ منتر سنا لیں اس میں آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور پہلے اس سے جس نے انہوں کے انہوں نقلی گروہوں سے نام لیا سب برباد ہو گئے بھوت پریت بن گئے میں یہ آپ کو پیراسنا کرنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سائی رامپال کے شرن میں آؤ وہ نام لے کے اپنا کلیان کراؤ تو بھٹی سانت رامپال جی ماہر کے شرن میں کیسے آیا جا سکتا ہے رامپال کی شرن میں ایسے کہ ٹی وی سادنہ چینل پر سائی کی سات سے آٹھ تک ڈیلی کثہ آتی ہے اس کے نیچے پٹی ایک چلتی ہے پٹی میں سائی کا جو آشرا میں انہوں کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نمبر لے کے اس سے ملوم کر کے لیانے نمبر لے سات ساہی سات ساہی جائے بھٹی جو